یہ جہانباد کا صدر اسپتال ہے جہاں انڈور کے ساتھ ساتھ امرجنسی میں بھی دواؤں کی کافی کمی ہے امرجنسی میں ملنے والی تیتیس دوائیوں میں سے ماتر گیارہ جیون رکشک دوائیاں یہاں اپلبد ہیں مریضوں کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ دوائی تو دور کی بات اسپتال میں سکلونٹ سیٹ اور ٹیپ تک موجود نہیں ہے ایسے میں غریبوں کا علاج اس اسپتال میں بھگوان بھرو سے چلتا ہے سات طرح کا انجیکشن ہے چار طرح کا پانی ہے اب وہ تو بھائی ہونا چاہیے تو سرکار کے حساب سے تو بہت ہونا چاہیے یہ امرجنسی میں تو تیتیس طرح کا ہے کہ جو دوائی چاہیے بیتے قریب چھے مہینے سے دوائی کی کمی سے جوج رہے اس اسپتال میں اکثر مریض کے پریجن اور چکتسہ کرمی کے بیچ دوائی کو لے کر ہلہ ہنگامہ اور مارپیر تک کی نوبت آ جاتی ہے یہی نہ ہی ڈیوٹی پر تینات اسپتال کرمچاریوں نے بھی بتایا ہے کہ دوائی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اکثر لوگوں کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ اسپتال کے سرجن کا کہنا ہے کہ جلد ہی سبھی دوائیاں اپلپد ہو جائیں گی لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر سوشاسن بابو کے سواستھ کے وہ دابے جو بڑے بڑے کرتے ہیں ان پر عملی جامہ کب پہن آیا جائے گا اور سوال یہ بھی ہے کہ جب شہری اسپتالوں میں دوائی نہیں ہوں گی تو گرامیڑ اسپتالوں کا توحال بھگوان بھروسے ہی سمجھیے پنجاب کیسری ٹی وی کے لیے جاہنواز سے مکیش کمار کی ریپورٹ